حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا ہے آج بھی زمانے میں چرچہ حسین کا جرے جرے حسینی بیٹھے ہو جرے محبت نہ لاکھوچہ سبحان اللہ ہے آج بھی زمانے میں چرچہ حسین کا چلتا ہے ساری کائنات میں سکہ حسین کا چلتا ہے ساری کائنات میں سکہ حسین کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا حمد و صلاح کے بعد میرے نہایت دی واجب لے ترام بزرگو نوجوان بھائیو آج دیئے خوبصورت محفل ذکر امام حسین دی محفل ہے ہر سال دی طرح چک آرستے انجمن غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر امام ہر سال دی طرح ایک خوبصورت محفل تھئیے دعا ہے اللہ انہا دا سجاون دے اس سارے ان دا طر دیاون قبول چا فرماوے چند منٹ وستے حاضری ہے تے میرے بزرگو کینے میں ہمیں حد بد دے ارز کرے سیں جیری جگہ پہ یہ خلا پرچا کرو تھوڑا تھوڑا اگر تشریف گھننا ہوتا کہ محفل چک زوگ پیدا تھی خوش نصیب ان لوگ جیرے محفل سجینن دے جیرے آنن ہر کہیں دے وستگال نہیں ایمان نال پی آدھا کوئی گھران دے زینت بنا بیٹھا ہو سی کوئی بزاران دے کوئی دھکانہ دے کوئی موبائلہ دے کوئی کیری محفل دی زینت بنا بیٹھا ہو سی لیکن اصلا کتنے خوش نصیب ہیں اجھے کملی والے آقا جا کتنا کرم ہیں ہی ڈابو حرم دا دی لیکن سوڑی تھی نظر انعیت رکھو تو آپ ہمیں کو اگر محفل دی زینت چکا بڑھائیں ذکر ایمام حسن محفل دی زینت چکا بڑھائیں ہر کہیں دے وستگال نہیں ایمان نال پی آدھا علامہ یوسف بن اسمائل لبہانی رحمت اللہ تعالی نے سعادت دائران دے اندر حدیث نقل فرمائیے کہ جس میں لے حضرت موسیٰ پیغمبر کو علیہ السلام کو رب حکم دیتے کہ تُساں میسے رہے چو ہی دیرت کرو اے فیراؤنی پیچھو لگن دے آگو دریائے نیل آئے حضرت موسیٰ نے رب دی بارگاہ چارج کی دے مولا ہون دریائے نیلے اگو کی میں رستہ تیہ کروں میرے پیارے رب فرمائے کہ موسیٰ جیرے پیارے ہاتھ اچھ آسا ہے ایکو دریائے ویچ مارو دریائے پاکو رستہ دے دیتے اور اللہ سعیدہ حکم دے موسیٰ پیغمبر نے ہیک مرتبہ آسا مارے دریائے رستہ نہیں دی لوں مرتبہ ترائے چار حدیث پاکے جاندے میں نے سونے محبوب فرمائے موسیٰ پیغمبر نے لا مرتبہ دریائے نیل دے اندر آسا مارے دریائے رستہ نہیں دیتا بینیاز رب دی بارگاٹ موسیٰ پیغمبر نے ارز کی دے مولا کمال ہے حکم بھی آپ نے آسا مار مولا آسا بھی مرے نا دریائے نیل رستہ نہیں دیتا ہن سونسو دیل دی اکھ نال میرے رب فرمائے موسیٰ پیغمبر اے نس آسا مارا تو پہلے میرے آخری زمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے او دی آل دے ذات دے درود پڑھیں مولا درود نہیں پڑھا رب فرمائے والجسول تک درود نہ پرسیتے کوئی دریائے بھی رستہ نہ بیسی درود پڑھنا تیدہ کم میں آسا مارا تیدہ کم میں رستہ ڈیور میرے بذل جلا ایمان نالدہ سے رب بینیاز رب خود تھی دے موسیٰ پیغمبر کی نے حضور دی ذات دے بھی درود پڑھویں دے حضور دی آج دی ذات دے بھی درود بدے پڑھویں دے ایمان نالدہ سے ہووے حضور دا امتی حضور دا سچا غلام دے والا سوچے یار درود پڑھنے یا نہیں پڑھنے اے آشک دلیلہ نہیں مانگ دے اے آشک دے رہا ہوندے نا حضور فرمایا او جنت دا رائی بھولونے جن دے سامنے میری ذات دے درود پڑھا منے دے او چپ کر دے بیٹھا راو ایمان نالدہ سے نمازن دے ناز کہنے ساگو کئی شہد ناز کہنے اگر ناز ہے دا صرف حضور دے محبت دے ناز اور میں جری ہستی دا ذکر کرنے جی ہستی دا تو سا سا ذکر بیٹھے کرنے اوہ حسین کتنا آلہ ہے جیرا پیدا تھیوے ولادت تھیوے دے رب دے چار لکھ چوی ہزار فرستے زمین دے لامن دے سونے مصطفیٰ کو مبارک دے میں کہ سونا مبارک رب نے توہ کو حسین جیسا نماز آتا فرمائے ایمان نالدہ حسین کتنا آلہ ہے جیدی ولادت تھیوے رب آسمان تو زمین دے پھرستے لہاوے اوہ حسین کتنا آلہ ہے جیدی جنہ کے چون کپڑے آبن اوہ حسین کتنا آلہ ہے جے کو گھٹی خود مصطفیٰ دے حسین کتنا آلہ ہے جیدی تربیت کرنے والی ذات بھی مصطفیٰ دی ہووے ایمان نالدہ سائے اوہ حسین کتنا آلہ ہے جے کو دودھ پلا مڑ والی ذات حضرت بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ ہاں کی ذات ہووے اوہ حسین کتنا آلہ ہے جہرے مدینہ دی سرزمین ہووے حضرت ابو بکر صدیق سہی حسنی دیکھیں آپ رستہ چھوڑ دے میں آپ سواری دلہ دے یہ شہزادے دا استقبال بھی کریں شہزادے کو موٹھے دے سوار کر دے مدینہ دی شہر دے چکر بھی لاباوے ایمان نال دسو ایمان نال حسین کتنا آلہ ہے جے کو حضرت عمر فاروق جیسی ہستی دیکھ دے کعبہ دا تواف روک دے میں کہ لوگو دیکھو کون پی آن دے حضور دا نباسا حسین حسین کتنا آلہ ہے ایمان نال دسو جے کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنو جیسی ہستی دیکھیں آپ سواری دلہ دلہ دے کھڑ دی دے استقبال کریں کہ حسین پی آن دے اے حسین کتنا آلہ ہے جنر بارد مصطفیٰ فرمامن اگر حسین ہسے کائنات ہسے حسین رووے دا کائنات بھی رووے دا ایمان نال دسو جیری حسین دا میں ذکر کریں دا بیٹھا سوڑے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات مبارکہ آپ فرمینن صحابہ حسین اوہے جین دلت میرے انہ شہزادیاں دی محبت آسی میرے علی دی محبت آسی ہوں دلت میں محمد دی بھی محبت آسی ہوں دلت رب دی بھی محبت آسی ایمان نال دسو قرآن جنہ دی پاکی دی گواہی خود بیان کریں اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اوے اتنا نہیں میں اوہ ہستی دا پیا ذکر کریں نا علی پاک کونن جیکو ابو بکر سہین دیکھیں محبت بری نگام نال فرماویں صحابہ کو علی کو دیکھن بھی عبادت علی دا ذکر بھی عبادت دی ایک مرتبہ صحابہ دا جمعہ خفیر ہے سونے محبوب نے توجہو علی صحیح کو کم دے بھیجے والعلی صحیح کم دے گئے سونے محبوب نے یادلہ والا حد چاہتے رب دی بارگاہ دعا کی مولا میں محمد کو ہوں ویلے تک موت نہ دیں جس ویلے تک میں محمد علی دا چہرہ نہ دیں میں کوئی اتنا دسو ساری کائنات مصطفیٰ دا چہرے کو دیکھیں مصطفیٰ علی دا چہرے کو دیکھیں آج اون علی دا ذکر کرنے اون حسن و حسین دا ذکر کرنے امان نال دسو آج دا محرم الحرام دنیئے میرے امام نے اگر دین واسطے ایک قربانی پیش کی تنی ایک قربانی ایمیں نہیں دیوئی امان نال دسو اتوارے میرے گھر اگر ہیک لا شاہو نے امان نال دسو ایسا خامن بھول بینئے گھر دے اندر ایک ایسی رکتاری تھی میں لئے آج دھرتے اندر نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیدری ماشاءاللہ محبتن اللہ سبحان اللہ میں تمہید بدہندہ بیٹھا انشاءاللہ میں حضور دی نات بھی پڑھنی نات پڑھن صحابہ دی سننا تے دات ریمن سونے مصطفیٰ دی سننا تے ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی نے اللہ تعالی نے پر پاکستان دے اندر آپ کو اس طرح اطا فرمائے جنہیں آپ نے نات پڑھنی دل دا چاندہ حضور دی نات سن دے رہوں لیکن وقت تا تقاضہ ہے کہ میں اگر پہنچنا آئی تے میں کوئی حکم فرمائنے کہ تُساں بھی حضور دی فرمان سننا منا تے میں حضور دی فرمان بیٹھا سنینا جرے جرے حسینی بیٹھے ہو بزرگن دی دا خیر جوان بیٹھے ہو ایمیں سبحان اللہ کو علاقہ انہیں کو پتہ لگنا چاہیے دے حضور دی غلام حضور دی نواسیہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام تبرانی نے ایک حدیث نقل فرمائیے جنہیں راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنویں آپ فرمینے کہ ایک مرتبہ جنت دے دوزخ دتیہ مناظرہ جنت دے دوزخ دتیہ مناظرہ جنت آدھی دوزخ کو اے دوزخ میں تیکنی افضل ہوں جنت آدھی دوزخ کو میں تیکنی افضل ہوں دوزخ آدھی جنت کو جنت تو بھی سوڑ میں بھی تیکنی افضل ہوں جس پہلے دوزخ نے کی تی گال جنت نے وال سوال کیتا کہ اے دوزخ اے ڈس میں تو چلو افضل ہوں تو کی میں افضل ہوں فرمایا جنت سنو میں اوہاں جنہ دے اندر فیراؤن آسی جنہ دے اندر قارون آس جنہ دے اندر حارون ہامان اے دوزخ آخر لگی جنت کو میں اوہاں جنہ دے اندر بڑے بڑے بادشاں سے میں اوہاں جنہ دے اندر بے نمازی آسی جنہ دے اندر سود خور آسی جنہ دے اندر سرابی آسی جنہ دے اندر سانی آسی جنہ دے اندر بے نمازی ماں پیوٹا نہ فرمان آسی اے دوزخ نے کی تی جنت کو گال جنت تھی گئی خموش کے ہن کیا تھا خموش تھی منہائی بے نیاد رب نے فرمایا جنت کیوں چپ کر دے چھوڑے سبحان اللہ دوست امن ازر محبت نلاکھوں سبحان اللہ بے نیاد رب نے فرمایا جنت جی مولا فرمایا تو کیوں خموش تھی گئی مولا دوزخ کو کیا جواب دے دوزخ آدی فرعون میرے اندر کارون حامان اے سارے میرے اندر بے نمازی سودخور شرابی زانی سارے میرے اندر ہیں بے نیاد رب فرمایا جنت پریشان تھی من دی لوڈ نہیں مولا اوکی میں فرمایا تو دوزخ کو جواب دے مولا کیا جواب دے منے میرے رب نے فرمایا جنت دوزخ کو جواب دے کہ تے کو فرعون می منظور تے کو ہارون کامون سارے تے کو منظور ہومن بے نیازی بھی تے کو کبو بے نمازی سارے جرہ ماں پیو دے نام فرما سودخورے شرابی اے دوزخ کو سونگے میرے اندر رب دا اتنا کرم میں او جنہ تھا جنے اندر رب نے حسن ویرہ کھڑی تے رب نے حسین ویرہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری شان حسین والا آکھنا پوسیر رسول نانا بابا بابا علیہ عجیبی پوچھنے حسین کی ملتے پڑ گی رسول نانا بابا علیہ عجیبی پوچھنے حسین کی عجیبی پوچھنے حسین کی اے ماہ حسین دی نبی دی دی عجیبی پوچھنے حسین کی جرہ جرہ حسینی بیٹھا ملتے پڑ گلو عجیبی پوچھنے حسین کی عجیبی پوچھنے حسین کی رسول نانا بابا علیہ عجیبی پوچھنے حسین کی عجیبی پوچھنے حسین کی عجیبی پوچھنے حسین کی سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری ذکر امام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ خوش تے بیٹھو یا کابڑے بیٹھے میں بزرگوں کو سبق سننے دا بیٹھا دے دعا مانگ دا بیٹھا امینی یا اللہ جرہ امام حسین پاک ذکر جا دے خوش بیٹھ اٹھیا خوش رہ سبحان اللہ کون حسین توجہ کرے سو یار اے او داستان پیا سننے اے او شہزاد حضور دی بارگاہ چاہمین حضور اگر سجدے چاہمین امام حسین پاک حسین پاک حضور دی پوشت دے اگر سوار تھی بنن نا سوار کہ حضور سجدہ لمبا فرمائے حضور سجدہ لمبا فرمائے جب میرے سون امام حبوب علی کی صلاح و سلام دا امام مبارک اے شہزاد آمین حضور دی بارگاہ حضور چمدے بھی حضور حضور سنگدے بھی حضور حضور زبان بھی چسندے حضور صحابہ دی ارز کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوڑا یہ تو دار سمجھ نہیں عجیب منظم دے دے عجیب کبھی کتنے دے سوڑا شہزاد آمین چمدے بھی سنگدے بھی زبان بھی چسندے سوڑا وجہ کیا میرے سوڑے مابو فرمائے صحابہ سوڑو اے میرے دوائی شہزاد جنتی جوان دے سردار وی ہند اہل سنت یقعہ دے تھندک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے سوڑے مابو فرمائے صحابہ جی آقا میرے حضور فرمائے غلام حسن حسین جنتی جوان دے سردار وی ہند اہل سنت یقعہ دی تھندک وی ہند آشق دی رو چڑھ پی فرمائے دن کون اہل میں بلند ہے رتبہ حسین سال اہل نہیں جرہ جرہ حسین ہی بیٹھے کیمرے آل بھائی زرہ کیمرہ گھما وی کرا کرا حسین ہی بیٹھے مردے رتبہ حسین کا حتہ کو بلند کر دے ملتے پڑے کینوں کون اہل میں بلند ہے رتبہ حسین کا کون اہل میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا ایمیں نئی ذرا گون پیاد ہوئے فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا جرہ جرہ حسین بیٹھے جدا کی دائیں فرش زمین سے عرش تک ہے چرچا حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان محبت نا خوز رسول میں ایک شیئے کنے سننے میں حضرت امام حسین پار مزار ہے نا مزار رکشیے بیان سنے کہ اگر حسین نبی پاک سلم جو بات کئی کو منینے دا سنو علی پاک دا فرمان یہ حدیث پاک میں پڑی حوال دا ذمہ دار بیٹھا علی پاک خود رابی علی پاک فرمین جیرہ بند میں علی کو ابو بکر صفیق سن امر سن افضل یا پہلے آکسی میں علی کو مفتری دی سزا دے سا یعنی جھوٹے دی سزا دے سا پتا چلا ایمہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق سن ہر ویلے علی سن چہرے کو محبت بری نگام نال دے دیں اور آدھین صحابہ کو صحابہ اما عائشہ پاک وجہ پچھی فرمایا سن فرمایا علی سن چہرہ دیکھن میں عبادت محبت اللہ کو یار جل سبحان اللہ علی سن چہرہ دیکھن میں عبادت سن عمر سن دور خلافت عمر سن دور خلافت دی دو آگے دی ہاتی عرابی عمر سن کو کہ سونا سار فیصلہ چا فرماؤ تے عمر سن دور ابو بکر سن دور عثمان سن دور اگر کوئی چیف جسٹیز آئی کوئی فیصلہ فرمین دا آئی اوزاد حضرت علی پاک فرمین فیصلہ بھی ہی فتوہ بھی ہی فتوہ تے آپ نے ان آکے سن فیصلہ چا کرو علی سن بیٹھ عمر سن فرماؤ لگے علی سن فرمایا عمر فیصلہ فرماؤ علی سن کھڑے تھی من لگے توجہ علی سن کھڑے تھی من لگے ایک بد بخت نیا خجرہ دی آتی وہاں کسی سادہ فیصلہ یہ علی کر یہ آکھ عمر سن جلال حدیث تھی عمر صحیح گروان کنے پکٹ جھنجوڑے فرمایا کہ پتہ بھی علی کون ہے سن فرمایا جی دیلچ علی دی محبت آسی میر میری بھی محبت آسی جی دیلچ علی دی محبت محبت آئی سبھان فرمایا سن علی میں عمر دا بھی مول ہے علی موم جو پتہ چلا اے او ذات اے اگر سب کچھ ملے تہیں اہل بیعت امام حسین نے کربلا جسر زمین امان ایک قرمانی نہیں کی کیا اپنے مفاد بس کربلا جسر زمین سارے گھر بانے شہید ہو گئے امان امام علی اصغر علی اکبر غازی عباس وقت کوئی نہیں اتنے نہ گئے سارے جو شہید تھے لوگ آدم سے صحابہ کیوں نہیں گئے میں اتنا دسنا چاہنا اگر امام حسین پاک جنگ دی نیت نال ویندے کیا اچھی ماد آل اسکر چاہ دے بنے کیا اپنی گھر والی کو گھیندے بنے میرے امام جنگ تا بیعت کرو تو امام حسین فرماوان لگے امام حسین شہید تھی سکھ دے پر یزید دے ہاتھ تھی نہیں فرمایا میں کنان رسول کفور نہیں فرمایا حسین مر نہ سکھ دے شہید تھی سکھ دے پر جیرہ شرابی زانی جیرہ ناچ کانے کر دے حسین شہید تھی آپ نے مدینہ چھوڑے ناچ نانے جی بارگاج حاضر تھے کہ نانا جان اویلہ آگے دین وست قربانی دے مڈی تھی حضور نے پہلے فرما دیتا کہ میرا شہید امام حسین کربلا دے اندر شہید تھی 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 میں اتنا سنا خان دے آگ پچھو سور طور لین بیٹھیں تھے جیرے ہر شہید انہیں واقف ہیں ماشاء اللہ میرے پیارے بیران شہباز صاحب اللہ نے آپ کو بھی سور کی نواز ہوئے میں ہزور پڑھنا نات پڑھنا صحابہ سننا دے دا اتنا خودرہ صبح امام حسین جس نانا دی بارگاج حاضر تھے آش اگر دھوڑ محبت نہ خوش آش اگر دے میکنان اجازت دو ہا میں دین بچا وڑھائے میکنان اجازت دو ہا میں دین بچا وڑھائے سر نیز تھی نوک تے رکھ قرآن سنا وڑھائے میکنان اجازت ہا میکنان اجازت دو ہا میں دین بچا وڑھائے میکنان اجازت دو ہا میں دین بچا وڑھائے سر نیز دین وڑھائے قرآن سنا وڑھائے میکنان اجازت میکنان اجازت دو ہا میں دین بچا وڑھائے سر نیز تھی نوک تے رکھے قرآن سنا وڑھائے سبحان اللہ گھر دی پی اگال کرے نہ توجہ کرے سو یار میرے وال ایک مرتبہ حضرت ایمام حسن پاک کھل ایک شخص آیا ہے آپ دی بارگا جا حاضر ہو کے حضرت علی المرتلہ شیر خدا کو برا بلا کھڑ پہ گے گھر والیاں کو برا بلا دے قربان جمع ایمام حسن پاک دیا دا وند او آپ کو برا بلا دے آپ دے گھر والے کو آپ دے والد حضرت علی المرتضی شیر خدا کو برا بلا دے لیکن قربان ایمام حسن دیا دا وند آپ مستران دے وند لوگ لے دے بیٹن صحابہ لے دے بیٹن تھوڑی دیر گدریے میرے امام حسن پاک فرما آمان لے حسن کو ای دس تے کو بکھ لگی اور یہ روٹی نہیں کھا دی اتنا آلا وند جیرہ شخص برا بلا دا کھڑا ہے او ہاتھ بد دے سونا بکھ لگی یہ کئی دیا دا بکھ ودا میرے امام فرما ای کو کھانا پیس کرو ای کو روٹی کھو آو کی بلا جس میرے روٹی کھا گی دی اس روٹی کھانا تو بعد میرے امام حسن پاک فرما آمان لے شخص میں کو ای ڈاس تیرے حالات کی میں تیرا کم کی میں حد بد دے عرض کریں دے سونا حالات بڑے مارن کھان دی نال بڑا ہو جس میرے پیالا پیش کھانا کھا گی دے جان دی دا پیالا مل گئے جس میرے پیالا کھین دے عرض کریں دے سونا امام حسن پاک آج میں عجیب منظر دی تے میں تو آگو بھی برا بلا کے دھوڑے گھر والی کو دھوڑے کی سچے خون رسول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ شخص نے آپ کو برا بلا آپ دے گھر والی سارے برا بلا لیکن امام حسن پاک مسکرین دے وے نے حالات پچھنے حالات بڑے مارے امام حسن پاک چاندی دا بھر ہوئے چاون اپنا گزارہ کھنی ونر بیدہ والصحابہ کو مخاطب تھی دیا کس میں گواہی دینا اجر شہزادہ بیٹھے واقعی خون رسول بیٹھے اہل بیعت دی محبت میں حدیث پاک پڑی اہل بیعت دی محبت جین دیل لے چھو نا جین دیل لے علماء دے لیکن لیکن میں چند مقامات دے سین بندہ اگر مر سی جس بلے فرشتہ روح کا دھنا سی آسانی پیدا تھی دیل لجن مقام سنگ سوالات سی آسانی پیدا تھی دیل بندہ اہل بیعت سچی محبت کریں دو تری جا جس بلے میزان دیل سی ہون لے اہل بیعت سب کے میزان آسانی پیدا سرات سنے فرمائے میری اہل بیعت سرات جو جلدی کراس کی محبت نلا خوش رضی سبحان ساکھ جو بھی ملے گھر سرات ملے امام حسن پاک محبت ریک محبت ریک میرے امام حسن عمر سہی بیٹھے خطبہ دیں بیٹھے ممبر بہد امام حسین دی حدیث پاک جانے عمر آئٹھ سال یا نا سال آئے نا انہیں صفحہ کو چرین دیا دیں علی سہی اگلی سف بیٹھیں تو عمر سہی نہیں ٹھا بھئی حسین حضر بن آپ خموش تھی گئی میرے امام حسین فرما ور لگے عمر فرمایا جی جی پیارے بھدیجے فرمایا اے میدے نانے دا ممبر لہو تلے فرمایا اے میدے نانے دا ممبر تلے لہو آپ تلے لہگن فرمایا اے ممبر بھی تھوا دے نانے دا غلام بھی تھوا دے نانے دا ول حضرت امام حسین پاک فرمین انتو سا آپ پڑے نانے دے ممبر دے وان بہو یہ آکھا نہیں دے آپ دے فرمایا حسین ممبر بھی تھوا دے نانے دا اے غلام بھی تھوا دے نانے دا میرے نانے دا ممبر ہی کہ میں کودہ کوئی جان دا کوئی پہچان دا میرا پیو دا ایک بکریاں چراونہ لائی اے حسین جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول میرے امام حسین کو عمر صحیح فرمایا فرمایا توا دے نانے دا فرمایا توا دے نانے دا منبر یہاں سنو سنو امام حسین پاک فرمایا صحابہ سنو میں عمر سای کو بھی آدا ول میرے نانے دے ممبر دے دوبارہ پہنے آپ دوبارہ ممبر دے میٹھیں آپ نے خود پہرشاد فرمائے صحافہ کل معاف فتی دے فرمائنے صحافہ سنو اگر میکو پہلے کئی ممبر دے بل آیا اوزاد حضرت ابوبگر صدیق دے ول کئی اگر میکو ممبر دے اوزاد حضرت امام حسین پاک دے ہی ہونا کر میکو کئی ممبر دے بل آیا اوزاد بھی حضرت امام حسین آشک نے محبت کیجئے اگر تھوڑا ذوک ہو گئے یہ میں نہیں محبت انہلاک پہتے تھا آشک آجے سونیا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا جرہ جرہ حسین ہی بیٹھے مل دے پڑھ گئے لو احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا ہورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا ہورو ملک نے گایا ترانہ حسین کا سبحان اللہ سبحان اللہ محبت انہلاک پہتے ہیں سبحان اللہ اے گالبی محبت انہلاک پہتے ہیں دے اقید دے گا سینے دے شباد بھئی حضرت امام حسین پاک کھیٹ دے رہ گئے کہ قرآن نے اقید مرتبہ امام حسین پاک کہ اے حسین اے دس میں قرآن نال قدر تک وفا کرے سکتے ہیں فارے ڈلیے سبحان اللہ دوسرے ایوینی ذرہ گا جو بج دیا خو جرہ سبحان اللہ قرآن نے کہا اے امام حسین میں قرآن کو ذرہ اے ترسو میرے نال وفا کرے سکتے ہیں دیکھیں امام حسین پاک کیا فرمائے آپ فرمائے لگے قرآن جس میں سے جان را سی قرآن ترے نال حسین وفا کرے دا را سکتے ہیں فرمائے اتنا نہیں قرآن سوڑ میرا بچ بن ہو سی قرآن تو میرے نال ہو سی مدینہ شہر ہو سی نالے کی مدینہ شہر کی تریا ہو سی قرآن تو والوی میرے نال ہو سی قرآن سوڑ اتنا نہیں مکہ شہر ہو سی رابدہ دھار ہو سی سہنے کابہ ہو سی قرآن تو والوی میرے نال ہو سی میرے امام فرمائے قرآن اتنا نہیں کربلا دی سرزمین ہو سی قرآن تو میرے نال والوی اگو سنو اگو میرے امام فرمائے اے قرآن سن گھر والے کو شہید کروے سا کربلا دی سرزمین آپ فرمایے تیرہ دی بچھاڑ ہو سی قرآن والوی تو میرے نال حسین تیری تلاب والوی کرے سی فرمایا حسین شہید تھی ویسی عجیب مدر ہو سی فرمایا شہید ہومند بعد بھی قرآن تیری تلاوت جاری ہو سی اور سنسو ذرا توجہ لال کربلا میرے امام فرمایا قرآن فرمایا جی حسین میرے امام فرمایا قرآن سوڑا عجیب مدر ہو سی قرآن تیری نال وفا کرے سا فرمایا مکہ شہید ہو سی قرآن تیری نال وفا کرے سا فرمایا قرآن کربلا دی سرزمین ہو وڑیے قرآن حسین تیری نال وفا کرے سی فرمایا گھر والے شہید ہو بے سن قرآن تے کو چھوڑے سنا تیری نال وفا کرے سا فرمایا قرآن سوڑا علی اسکر دی لاش ہو سی قرآن والوی تیری نال وفا کرے سا یارو میرے وال قرآن والوی تیری نال وفا کرے سا میرے امام فرمایا علی اکبر دی لاش ہو سی قرآن حسین تیری نال وفا کرے سی قبلہ میرے امام فرمایا قرآن حسین تیری نال وفا کرے سا فرمایا بھتی جے امام قاسم دی لاش ہو سی پوچھے دا سا خیمج رکھے دا سا قرآن تے کو نہ چھوڑے سا قرآن تیری نال وفا کرے سا میرے امام فرمایا قرآن جس ویلے حسین دیواری آسی تربلا دی سرزمین تیوے سا میرے نال کوئی نہ ہو سی کلہ ہو سا میرے امام فرمایا قرآن میرے امام فرمایا قرآن اتنا نہیں فرمایا قربلا دی سرزمین تیرہ دی بچھاڑ ہو سی یزیدی بغبخت میرے اتے تیر پہ ویسے دے حسین ہر پاسو تیرہ دی بچھاڑ ہو سی فرمایا قرآن والوی تے کو نہ چھوڑے سا تیرے نال وفا کرے سا میں نے امام فرمایا قرآن میں سہید تیرہ دی بیسا میرا سر الگ ہو سی دھر الگ ہو سی عجیب منظر ہو سی سر الے دا قرآن پر سی دھر الے دا قرآن پر ویچ سجدیں سر کتوا کے چاہ دین بچایا ہے میں نے پڑ گلو ویچ سجدیں سر جیرہ تیرہ حسینی بیٹھے ملدے پڑ گلو ویچ سجدیں سر کتوا کے چاہ دین بچایا ہے حسینی بیٹھے ملدے پڑ گلو ویچ سجدیں سر کتوا کے چاہ دین بچایا ہے میرے امام فرمایا قرآن میں شہید تھی ویسا میرا دھر کربلا دی سرزمین تے ہو سی سیر میرا شام دی سرزمین تے ہو سی میرے امام فرمایا قرآن میں حسین سر نال ہوئے لے تک وفا کرے سا فرمایا یزیدی میں کوئی شہید کردے سے نہ میرا سر نیسے کی نوک دے ہو سی قرآن ولوی تیری تلاوت جاری ہو ویچ سجدیں سر کتوا کے چاہ دین بچایا ہے ویچ سجدیں سر کتوا کے چاہ دین بچایا ہے سر نوک سنا نوکے قرآن سڑایا ہے ویچ سجدیں سر کتوا کے چاہ دین بچایا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذکر امام حسین عظمت قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ میری حاضری آخری حدیث سے اندر بعد اجازت ہے ذرا محبت اللہ کو جو سبحان اللہ بس ذرا محبت اللہ کو سبحان اللہ آخری گال آخری گال حضرت علی جن مرتضی شیر خدا پاک گھار چند دے حضرت بی بی فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ آپ بھی گھارچ موجود امام حسن پاک حسین پاک بھی گھارچ موجود عمرہ چھوٹی ہیں تبارو کوئی سائل میں دروازے تے دست تک لیتی ہی دیرا میں غریب ہوں منگاڑا لے کوئی اللہ دے نات اتا کرے علی پاک نے دروازہ کھولے دروازہ کھولے جو بعد نٹھے نا منگ تا ہے منگ گاڑا لے آپ ہوں لے رنگ کھڑے ہیں فرمایا سائل اج میں علی کی نے کچھ کھانوان کی تے منگ دے منگ کچھ پیون کی تے منگ دے منگ کچھ پانوان کی تے منگ دے منگ علی کی نے جو منگ سے سائل بڑا سینہ قال فرمایا علی پاک میں سائل کو نہ کچھ کھانوان تے چاہی دے نہ پیمن تے نہ پانوان گ فرمایا عجیب منگ تے نہ کھانوان پاک فرمایا کیا چاہی دے فرمایا اللہ دے نہ دے حسین چاہی دے میں کوئی اللہ دے نہ دے حسین چاہی دے ایو گال کی تینے آپ خموشی گن فرمایا سائل اگر پتر حسین میدہ اے دا پتر فاطمہ دا میدہ دل دا آدھے میں دے دے اے دا ہیک پتر ہزار پتروں میں نا واری واری قربار بار رہا اور فاطمہ تو زارہ کینے نہ پوچھ گی نا اندھی کیا رائے ہیں آپ ہی میں دروازہ بند کر دے واپسی ہیں اندھے چہرے دے خاتون جنت پاک نے لٹے فرمایا علی خیرتہ ہے دروازہ تو کون ہے فرمایا خاتون جنت پاک دروازہ تو منگتہ آئی سائل ہے فرمایا کسا لٹی نہیں ہے فرمایا عجیب منگتہ ہے عجیب سائل ہے فرمایا علی صحیح اوکی میں فرمایا نہ کوئی کھانوان کیتے منگ دے نہ پیون کیتے نہ پاون کیتے فرمایا منگتہ کیا ہے فرمایا فاطمہ او اللہ دے نام میں کنے حسین بھی فرمایا والتوسہ کیا جواب خاتون جنت نے پوچھے علی صحیح کہ نے توسہ کیا جواب لیتے فرمایا میں خموشت ہی دیا گیا مسائل کو آگے اگر پوتر میدہ بھی ہے دا پوتر فاطمہ دا بھی فرمایا فاطمہ کی نے پوچھی نام ایہو علامن ہائی خاتون جنت بیٹھی ہن آپ کھڑے ٹھیک ہیں فرمایا علی اٹھو دیر نہ کرو کتھائی دیر نہ تھی بنے سائل چلا نہ بنے اٹھو اللہ دے نا دے حسین توسہ چڑھو حسن میں چاہتا کرو فرمایا کی تھا ہی دیر نہ تھی بنے اللہ دے نا دے حسین توسہ چاہتا کرو حسن میں چاہتا کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری شان حسین جبنا بلا کھڑا پوسی اے اوہ گھرانے جے دی پاکی دی گواہی خود قرآن پیا بیان کرے دے عاشق دی رو چڑھ پیا دیے بڑا لڈپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ بڑا لڈپال ہے تیرا گھرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پتا ہے زمانا یا جیرہ جیرہ ٹکڑے دے پلدے پلدے پڑ گلو تیرے ٹکڑوں پہ پلدہ ہے زمانا یا رسول اللہ سچے دلال دعا ہے اللہ میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول چاہ فرماوے اللہ میں وقت اتنا کوئی نہیں کارشہ بنات پڑھنے والے انشاءاللہ زندگی موقع ساتھ اتنا دول ضرور سنے اللہ میری حاضری قبول چاہ فرماوے اللہ اسے سارے کو حضور دی اہل بیتنا حضور دے صاحب نل سچی محبت کرن تفیق اطاف اللہ اسے سارے کو نماز پڑھن تفیق اطاف اللہ اسے سارے کو قرآن نل سچی محبت کرن دی تفیق اطاف فرماوے اللہ این چک آرستی انجمن غلامان مصطفیہ دے جتنے پھول بیٹھن وہ ابت اظہار فرمائن ہر نیکی اے اگہ شانہ بشانہ کھڑ دن میں نا گنا تا کافی وقت لگ ویسی او نامی جان دن تے کم وی جان اللہ انجمن کو تا قیامت آباد و شاد فرمائن دی خدمات نیکی جے والے جیرہ بھی کم کریں دی پن اللہ انہ دی غیبی مدد چاہ فرماوے میرے دوستو ایم حضور نا المحبت کرو حضور دی آلہ المحبت کرو آپڑے دا آپڑے پرائے دیکھن او آکھن یارو سنو اے کوئی آم نہیں حضور دا سچا غلام پیان محبت ایم کرسو والا سا سنیا دا آسکان دا قید ہے قبر اجباد چوئے سو سوڑے مصطفیہ دی جارت پہلے نصیب کی اللہ میری حاضر قبول چاہ فرماوے محبت اظہار بھی کیتے رکھ جن اللہ میرے رانہ صاحب کو جتنے کی بلا ڈاکٹر صاحب جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب دی قابشان کو محبتان کو قبول چاہ فرماوے آمین